موسیقی پنجاب یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے نیب ٹیک ہماری ایک پریویئر آرگنیزیشن ہے جاویز صاحب کو بہت بہت مبارک کہ انہوں نے اس پروگرام کو آگے لے کے چلے ہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی میں تھوڑا سا ارز کروں کہ ریشت صاحب نے ذکر کیا اس چیز کا وائس چانسل صاحب نے کہ جو وقت آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم تعلیم جو ہے اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو فیس بک اور یہ جو اس قسم کے ادارے ہیں اگر آپ بڑے بڑے یہ جو انٹرپرنیوز جنہوں نے بلینز کمائے ہیں بل گیٹس باقی یہ وہ مجھے ساروں کے نام نہیں آتے لیکن کوئی کلاس 11 میں بھاگ گیا یونیورسٹی سے کسی نے کیا سو یعنی کہ ان کی جو سکلز تھی وہ ان کو یہاں پہ لے کے گئی سو یہ ایک بڑا چیلنج ہماری ہائر ایجوکیشن کے لیے بن رہا ہے کہ کیا چار سالہ ڈگری چھ سالہ ڈگری جو ہے کیا وہ ریلیونٹ رہے گی اس دنیا میں یا ہنر جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی اسٹیسٹکس جاویز صاحب نے بتائے کہ تقریبا ساڑھے چار لاکھ درخواستیں آئی ہیں اور ان میں سے تقریبا ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو ڈگری ہولڈرز ہیں why are they coming for skills training they are coming for skills training because the degrees that they have are not relevant to the job market اگر وہ ریلیونٹ ہوتی جاوب مارکیٹ کی تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ آنکھے سکنز کی training حاصل کرتے تو ہمارے لیے جو ہم ایجوکیشنسٹ میں تو ایجوکیشنسٹ اس لحاظ سے نہیں ہوں لیکن میری ذمہ داری ہے لیکن پروفیسر صاحب ویچساسر صاحب باقی فیکلٹی جو یہاں بیٹھی ہے ان کے لیے جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے اپنی ہائر ایجوکیشن کو کس طرح ریلیونٹ بنانا اور اس کو ریلیونٹ بنانے کا اور قوالیٹی کو امپروف کرنے کا کیا طریقہ ہے سو اوویسلی ہمیں اپنے کریکلمز کو ریوائز کرنا پڑے گا اوویسلی ہمارے کریکلمز جو ہیں وہ جاوب مارکیٹ کے ساتھ ہم اہنگ ہوں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے سو ایجوکیشنسٹ میں نے یہاں بھی ایجوکیشنسٹ میں اور میں اب پھر کہتا ہوں کہ ہم اپنے کریکلمز کو بڑے غور سے جائزہ لیں اور غور سے جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ یہ کریکلمز ہمارے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے اور اگر ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو ہم ریوائز کریں اس کے ساتھ ساتھ اوویسلی فیکلٹی ڈیویلیفمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی فیکلٹی کو جس طرح پروفیشنسٹ نے بتایا کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ شاید آپ نے پی ایچ ڈیز کو ہائر کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن پی ایچ ڈی کے اندر بھی کوالٹی میں فرق ہے بہت سارے پی ایچ ڈیز ہیں جو بچارے بغیر جابز کے بیٹھ ہیں تو ہم نے ان کے لیے بھی ایم پلائیمنٹ آپٹونٹیز کرنی ہیں لیکن وہ ون اف دی ریزنز کہ وہ پی ایچ ڈیز کو جاب نہیں ہیں کئی ریزنز ہیں لیکن ون اف دی ریزنز ہے کہ شاید ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ اس ڈسپلینٹ میں یا وہ جاب مارکٹ سے ریلونٹ نہیں ہے اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم نے اپنے سسٹمز کو اور اپنی چیزوں کو ریلونٹ بنانا ہے جو انٹریسٹنگ فیکٹ ہے اور جس سے مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں دو قسم کی ٹریننگ ہے ایک ہے جو انٹری لیول سکلز ہیں جو کوئی کارپینٹر بن گیا کوئی الیکٹریشن بن گیا کوئی پلمبر بن گیا وہ انٹری لیول سکلز لیکن سب سے خوشی کی بات ہے کہ جو ہائی اینڈ سکلز ہیں جس میں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے سائبر سیکیورٹی ہے بیک ڈیٹا ہے انٹرنیٹ آف ٹنگز ہے میگا ٹرونکس ہے کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں ہے لیکن نام جو کیونکہ یہ نئے زمانے کے چیزیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں ان کی آلماسٹ ہنڈیڈ پرسنٹ امپلائیمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جوب مارکٹ جو ہے وہ ریڈی ہے ہائی اینڈ سکلز کے لیے اور اس لیے ہم ہائی اینڈ سکلز جو ہیں ان کی جو تعداد ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے اور یہ پروگرام بہت سکسسپول ہے دس ارب رپیہ ہماری حکومت میں اس پروگرام کے لیے مختص کیا ہے اور ہم اپنے ٹریننگ اسٹیٹوشنز جن میں بچوں کو بھیجتے ہیں یا کینیڈیٹس کو بھیجتے ہیں ان کی کوالٹی کو بھی اوپر کر رہے ہیں نیب ٹیک کے ذریعے ہم سارے پاکستان کے جو ٹریننگ اسٹیٹوشنز ہیں ان کی کریڈیٹیشن کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے سو بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو کہ اس سارے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے ہیں تو میں پھر آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہے اور انشاءاللہ یہ مجاب یونیورسٹی کے ساتھ بہت قریبی رشتہ ہے اور یہ جاری رہے گا بہت مہربان